شروعات اس مالک کے نام سے جو دلوں گراؤز بہتر جانتا ہے جیسا کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے تیسٹ سیمپل پیپر جو ہے پی ایسٹی اور جی ایسٹی کا آ چکا ہے اسی سوالوں کو ہم دیکھ کر مختلف اقسام کے اگزیمپل سے اٹھا رہے ہیں تاکہ ہم صحیح طرح سے تیسٹ کی پریپریشن کر سکیں اور آئندہ آنے والی تیسٹوں میں جو دیفرنٹ ٹائپس کے لاجیکل ریزننگ اور مختلف اقسام کے سوالات نکالتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم صورت کر رہے ہیں نہ کہ ہم صرف اور صرف تیسٹ پیپر کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الڈ سے اگزیمپل سے اٹھا کر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا کانگ سیپٹ کیلئے ہو جائیں نہ کہ ایک سوال کو ٹک کر کے آپ سمجھے دیا بس یہ نہیں ہوگا یہ آپ سمجھیں کہ یہ صرف ایک سوال کو آپ نے سمجھ لیا یہ نہیں ہے اس کے بس آپ نے یہ سوال کو آپ نے کی سے ٹکل لیا کہ اس کے پوچھایا تھا صحیح کون سا ہے ٹک ہو گیا یہ ہمارا کام ختم ہو گیا اس سے نہیں ہوگا ان سب چیزوں کو ہمیں کبر کرنا ہو گیا ہے اس کی کیا بینیں گے اس کی کیا بینیں گے اس کی کیا بینیں گے اگر برڈے کو چین جا جائے تو ہم کس طرح سے سوال کو سمجھ سکیں گے اور کر پائیں گے ابھی ایک سوال دیا ہوا ہے نمبر ٹو میخمیٹس کے پورشن میں ایک یہ لائن دوسری یہ لائن اب یہ کیا بن گیا ہے یہ بھی لائن ہے یہ بھی لائن ہے ان دونوں لائنوں نے کیا کیا انگل بنا دیا ٹھیک ہے انگل بن گیا اور اس لائن کو کیا کہتے ہیں اس لائن کو اور اس لائن کو کہتے ہیں اس لائن کو کیا کرتے ہیں اور اس پورشن کو کیا کرتے ہیں اب پر آئے ٹھیک ہے اب ہم میں پتا ہونا چاہیے کہ دو لائنیں ملا کر اینکل بنا رہی ہیں اس کو کیا کہیں گے اب یہ ہے ہمارے پاس ورٹیکس کس کو کہتے ہیں جو دو لائنیں بنی ہیں لائنز بنی ہیں ان کو جہاں پر یہ کونہ بن رہا ہے یعنی جو دو لائنیں مل رہی ہیں پس میں جو انگل بنا رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا پوائنٹ جو ہے یہاں پر نام دی جائے ہیں ایکس وار بی ٹھیک ہے ایکس وار بی ہے ایکس وار بی ہے ایکس وار بی ہے ہم لوگ ٹھیک ہے یہ ہو گیا برٹیکس ہے بان جانے یہ ٹون پوائنٹ ہے جہاں پہ دو انگلز اپس میں کامبینیشن ہو رہا ہے دو دو لائنوں کا جہاں پہ کامبینیشن ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں برٹیکس ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا ہے یہ سنگل کیا ہے اب یہاں سے اسٹارٹ ہوا جہاں جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں اس کو ہم بولتے ہیں رے یہ رے ہو گئی ٹھیک ہے رے کی ڈیفنیشن ہے ایک پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوگی دوسرا پوائنٹ کا ہمیں معلوم نہیں اس کو کہیں گے رے یعنی it has one point ایک پوائنٹ ہمیں معلوم ہوگا دوسرے پوائنٹ کا پتہ نہیں کہا یہاں سے یعنی ایک پوائنٹ پتہ ہے یہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے پتہ نہیں کہاں تک جا رہا ہے unlimited جا رہا ہے اس کو کہیں گے ٹھیک ہے اب برٹیکس جہاں پر دو ریز اپس میں ملے اس کو کہیں گے برٹیکس یعنی یہ ہمارا برٹیکس ہو گیا جہاں بھی ڈوائٹ دیا گیا یعنی دو انگل ہمارا برٹیکس ہمارا برٹیکس ہمارا برٹیکس ہمارا برٹیکس ہمارا برٹیکس اور رے ون انڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اب سیگمنٹ کیا کہتے ہیں لائنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے پر ڈیفنیشن سوکیں لائنٹ سیگمنٹ پر ڈیفرٹیکس ہمارا برٹیکس ہمارا برٹیکس ٹھیک ہے ہمارے پار کس میں ڈیفرٹیکس ہمارا برٹیکس دارہا nearest ہمارا برٹیکس ہمارا برٹیکس اہمار اس کو کٹے ہیں ٹھیک ہے اب کیا مرمان بان گیا اسکیلن PREHRT اس کے لئے اب ہمیں معلوم ہو گئی definition اس کی بھی معلوم ہو گئی ریک کی معلوم ہو گئی چھیک ہے سب چیزوں کے ہمیں definition پتا چل گیا vertex یہ کہا ہے two lines that makes an angle are card جو دو لائنیں اپس میں ملا رہی ہیں angle بن رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں vertex کہتے ہیں vertex کہاں پر میں نے آپ کو بتا جانا ہے vertex یہ کوئنٹ یہ بھی نہیں ہے two lines that makes an angle are card یہ یہاں پر بن رہا ہے اسے بھی نہیں کہہ رہے ریز میں بتایا آپ کو یہ ایک پوائنٹ ہے دوسری رہا کا پتہ نہیں اب یہاں پر امریکہ یہ ایک انگل مل گئے گی اسے کیا کہہ ریز امریکہ آپ چنانے کیا ریز ٹھیک ہے ریز یعنی دو ریز ملا کر انگل بناتی ہیں two lines that makes an angle are called ریز یعنی دو ریز ملا کر ایک انگل بناتی ہیں ان دو ریز میں ایک vertex ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک یہ vertex ہوتا ہے اب یہ کہے کہ اگر جسا سوالہ میں اسی ٹائپ کا کوئی دے دے تو جو دو انگل اپس میں مل رہی ہیں جہاں پر مل رہی ہیں اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں اسے کہیں گے بڑھتے ہیں اور یہ ہو گئی ریز یہ ہو گئی line دونوں طرف سے ایرہ ہو گیا یہ ہو گئی line یعنی پتہ نہیں ہے کہاں سے line آ رہی ہے کہاں تک جا رہی ہے روڈ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اس کی کوئی ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے اور کہاں تک جا رہا ہے کتنا کلومیٹر جا رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے وہ ہو گئی ہماری سمپل line یہ line کی definition ہو گئی یہ line segment کی ہو گئی ٹھیک ہے یہ ریک ہی ہو گئی یہ ہو گئی ہماری اس کے لنے ٹھیک ہے سارے definition ہی ہماری cover ہو گئی ہم نے اس سوال کو بھی cover کر دیا آگے اسی طائف کے سوالوں کو دیکھنے کے لیے ہمارا موٹیوشن اس کے بائی سوک شر کو وزر کریں کافی ویڈیوز اس ٹائپ کی پڑی ہوئی ہمارے پاس بچوں کے ساتھ میں نے کی ہوئی ہیں اور مقتلان اقسام کی تیسٹ کی پریپریشن کے ساتھ سے بنای ہوئی ہیں اور آگے بناتے رہیں گے آپ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہماری ویڈیو کیوں کا فائدہ بہت سے لوگ اٹھا سکیں اور تیسٹ کی پریپریشن میں ان کی ہلپ ہو سکیں تھنکس فار واجن